سٹوڈنٹس کی زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی چاہے وہ اپنے کنٹری میں ہو یا کسی اور کنٹری میں ہو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ کسی بھی کنٹری سے یوکی میں آرہا ہے تو اس کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا بڑے گا دوستو جی ہاں جو بھی سٹوڈنٹ یوکی آتے ہیں وہ ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھے آتے ہیں کہ وہ ایک بیٹر کنٹری میں جا رہے ہیں بیٹر ایڈیوکیشن حاصل کریں گے لیکن اس سب کی خواہش نے ان کو کس ایسے راستے پہ چلایا ہے جس راستے پہ نہ تو صرف تکلیفیں ہیں بلکہ بہت زیادہ کمپرومائزز بھی ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے مسائل کے بارے میں جو سٹوڈنٹس سپیسیفکلی فیس کرتے ہیں یوکی میں دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے وہ سٹوڈنٹس ہمارے بین بھائی جو یوکی آتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو ان کو پیش آتا ہے وہ آتا ہے اکومنڈیشن کا کہ وہ بیچارے رہیں گے کام پر ان کو گھر چاہیے ہوتا ہے ان کو ایک آشیانہ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنا سر چھپا سکیں کوئی ایسی شیلٹر چاہیے ہوتی ہے وہ کمپرومائزز کے لیے بھی ریڈی ہوتے ہیں کہ ایک کمرے میں چار چار لوگ رہنے کے لیے بھی ریڈی ہوتے ہیں ان کے اوپر فائنانچل پریشرز ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا پیچھے سے وہ پیسے منگوائیں گے جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے تو ان کے پیرنٹس کیسے وہ افورڈ کریں گے کیسے ایرینج کریں گے صرف ایک خواب ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اچھی ایڈوکیشن حاصل کرنا یوکے میں دوستو اس خواب کی ان کو قیمت چکانی پڑتی ہے کام ڈوڑتے ہیں دوسرا مسئلہ کہ اب انہوں نے انکم کمانی ہے دوسرا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں جڑ جاتی ہیں اگر ان کے پاس جاب نہیں ہوگی تو وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر سکیں گے اگر جاب نہیں ہوگی تو وہ فی کیسے پی کریں گے یونیورسٹی کی اگر فی نہیں پی کریں گے تو ان کا خواب ڈھا جائے گا اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اپنا رینٹ کیسے پی کریں گے کھائیں گے کہاں سے کپڑے کہاں سے خریدیں گے تو دوستو یہ تو وہ چیلنج ہیں جن کی شروعات ہیں جو تو آپ کو نظر آتے ہیں میں کچھ ایسے چیلنجز کے اوپر آپ کی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو آپ لوگ جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جو نہیں ہوتے ہیں دوستو فائنانس آشیانہ یہ تو بیسک چیزیں ہیں جب گورنمنٹ بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گورنمنٹ بھی یہ سوچے کہ یہ جو سٹوڈنٹ ہے ان کو ہم نے ایک یونیٹ سمجھنا ہے کہ اس سٹوڈنٹ سے ہم کتنا پیسہ بنا سکتے ہیں یہ ایک یونیٹ ہماری ایکانومی کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے تو دوستو سارے آڈز ہمارے سٹوڈنٹ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ کا سپاؤس مطلب ایک سٹوڈنٹ ہے فی میر اس کا ہزبنٹ اس کے ساتھ آ سکتا تھا پہلے لیکن یونیٹ نے وہ بھی بند کر دیا کہ آپ سٹوڈنٹ ہو تو آپ اپنی ریلیٹیو کو اپنی لائف پارڈنر کو ساتھ نہیں لے سکتے یا ساتھ نہیں رکھ سکتے دوستو ہر چیز سٹوڈنٹ کے اگینسٹ ہوتی ہے فی بہت زیادہ پی کرنی پڑتی ہے جو سٹوڈنٹ یہاں کا پیدائش ہی ہوتا ہے یونیٹ میں جو پیدا ہوتا ہے وہ یونی میں جاتا ہے تو اس کی فیس نو ہزار کے لگ بگ ہوتی ہے جبکہ جو سٹوڈنٹ باہر سے آتا ہے اوریڈی مشکل اٹھا کے آتا ہے اس کو ہر چیز میں پیسہ لگانا پڑتا ہے اس کی فیس چودہ ہزار پانچ سو ہوتی ہے ایک اور ظلم ہوتا ہے دوستو جب وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے دو تاکہ ہم اپنا خواب پورا کر سکیں تب کیا کیا جاتا ہے ان کو کام کے لیے بیس گھنٹے الاو کیا جاتے ہیں ایک ہفتے میں بیس گھنٹے وہ کام کر کے اپنے سارے خرچات کیسے اٹھائیں دوستو ان کی اکاموڈیشن مہنگی ہے ان کے پاس فیس پے کرنے کے لیے جو ہے نا اتنی زیادہ پیسے کھاں سے آئیں گے کبھی آپ نے سوچا ہے وہ کس طرح سے کمپرومائزز کرتے ہیں کیسا کھانا کھاتے ہیں دوستو سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے میں نے خود یہ حالات بیئر کی ہیں لیکن سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں ایک اور بریڈ کے اوپر گزارے کرتے ہیں بہت کم چیزوں پر گزارے کرتے ہیں موسم سردی کا ہے بہت ڈھنڈ ہوتی ہے پوری حالت ہوتی ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کم کپڑوں میں گزارے کرتے ہیں بائی نہیں کر سکتے نئے کپڑے کیونکہ انہوں نے فی بے کرنی ہوتی ہے انہوں نے رینٹ پی کرنا ہوتا ہے اور اور سے اور ان کو پیچھے سے ان کے گھروں سے فرمائشیں بھی دواتی ہیں کہ ہمیں آئی فون چاہیے اور وہ کسی طرح سے بھی جو گار لگا کہ آئی فون بھیجنا چاہتے ہیں وہ پیچھے والے لوگوں کی آنکھوں میں خوشی چاہتے ہیں ان کے چہرے پر سمائل لانا چاہتے ہیں دوستو یہ چیلنجز کسی نے نہیں دیکھے ہوتے ہیں یا پھر ان کا کوئی بیٹھا ہوتا ہے جو آنکھوں میں خواب لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو از سٹوڈنٹ گیا ہوا ہے وہ ایک دن سیٹل ہو کے بڑا آدمی بن جائے گا اور میری لائف بدل جائے گی دوستو وہ ساری رسکونسیبیلٹیز وہ سٹوڈنٹ اٹھا کے اپنے کندوں پر چل رہا ہوتا ہے یہ وہ چیلنجز ہوتے ہیں جو وہ فیز کر رہا ہوتا ہے لیکن جماع مرد وہ ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے میرے دل میں ان کے لئے رسپیکٹ ہے کہ وہ لوگ اتنی ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں ایک جنگ کے سماع سے گزرتے ہیں سمجھ لیں کہ جلتے ہونگاروں پر چلتے ہیں ہر چیز ان کے اگینسٹ ہوتی ہے وہ ایسے سیلاب کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں جو سیلاب ہر طرح سے مضبوط ہوتا ہے لیکن اس میں سے چیرتے ہوئے نکلتے ہیں ساری پریشانی اٹھاتے ہوئے نکلتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک دن وہ سیٹل ہوں گے ایک دن وہ بڑے آدمی بن جائیں گے تو دوستو ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا ایمپلائیمنٹ میں ابیوس اس کے ساتھ ان کی اکوموڈیشن میں ابیوس ان کی یونیورسٹی میں ابیوس اور ان کے لائف پارٹنر تک کی جب بات آیتی ہے رلیشنشپ تک پولیٹیکل ایبیوس یہ سب سینے کے بعد وہ سٹوڈنٹ کچھ بنتا ہے وہ ستارہ چمکتا ہے جب وہ ستارہ چمکتا ہے تو سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پہل لکی تھا نہیں اس کی سٹرگل ہے اس کو اپریشیئٹ کرو اور میں کہتا ہوں کہ یہ ساری مشکلیں اپنی جگہ لیکن آپ لوگوں نے کیوپ نہیں کرنا آپ سٹوڈنٹ بھی آرہے ہو تو آؤ اگر آپ مجھ سے مل سکتے ہو تو میں آپ لوگوں کو ویلکم کروں گا میں آپ لوگوں سے ملوں گا مجھے آپ سے ملنا ہے آپ جیسے لوگوں سے ملنا ہے جو محنت کر کے اپنا سکھا منوانا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں اور اپنے پیچھے والے لوگوں کو جو ان کے بیک ہوم میں ان کے ریلیٹیوز ان کی فیملیز بیٹھیں ان کا ساروچہ کرنا جانتے ہیں اور کر سکتے ہیں دوستو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو کہ آپ لوگ اس چیز سے اس تکلیف سے گزرتے ہیں دوستو کیریون ون دے جتنا مشکل جتنا تن توفان مرضی ہو آپ لوگ کامیاب ہو کے رہو گے اگر آپ لوگ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ رکنا نہیں جتنا مرضی تکلیف آجائے جتنا مرضی سلو ہو جاؤ لیکن موو کرتے رہنا اسی اپنی گزارش کے ساتھ اور اپنی چھوٹی سی کہانی کے ساتھ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا ان ان جامبازوں کی جو یہ سب کچھ بیر کرتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو ریسپیکٹ ہے and I hope کہ آپ لوگ اپنے ڈریمز اچیو کر سکتے اور بچھلے جتنے بھی آپ کے ڈریٹیوزم کی زندگی بزال سکتے سلام آپ کو اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں آپ اپنے لئے ایک انسپریشن اپنا خیال رکھئے گیا میلتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ